اور پھر ایک چوتھی ہے قسم فضول میں بھی استعمال ہوتی ہے فضول میں عربوں کے ہاں یہ بہت ہے واللہ واللہ یا شیخ واللہ واللہ احباب تھنکل آئس کریم واللہ یہ ایس کریم تھی اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اور ہمارے ہاتھ دیشیوں میں اُلٹا حساب ہے اللہ کی قسم کھا لی کسی اور چیز کی کھا لیتے کیک کی کھا لیتے اس ٹیبل کی کھا لیتے اپنی شکل کی کھا لیتے اللہ کی کھا لیتے اللہ یہ کیا کرے آج ہمارا پہلا سیکشن ہوگا قرآن کی قسمیں قسم کے بارے میں کیونکہ قرآن میں بہت ساری صورتیں ہیں جن میں قسم شروع میں بھی استعمال ہوئی ہے کچھ میں صورتوں کے درمیان میں بھی قسم کا کا اسلوب استعمال کیا کیا ہے قسم کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد قرآن کی قسموں کی طرف قسم کا لفظ ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے انگلیش میں بھی ہوتا ہے اردو میں بھی ہوتا ہے فارسی میں بھی ہوتا ہے عربی میں بھی ہوتا ہے اور تمام زبانوں میں کچھ چیزیں ایک حد تک مشترک ہیں کہ ہم ایک ہی طرح سے استعمال کرتے ہیں پہ وہ جو چیزیں ساری زبانوں میں مشترک ہیں نا پہلے ان کی تھوڑی سی لسپ بنا لیتے ہیں آپ کے ذہن میں وہ لسٹ آجا ہے میں نے سکرین پہ نہیں لگائی بھی آپ کے ذہن میں وہ لسٹ آجا ہے پھر اس کے بعد قرآن میں جو جیسے قسم استعمال ہوتی ہے وہ کیسے ان باقی چیزوں سے کیسے مختلف ہیں اس میں کیا اضافی چیزیں ہیں اس کی طرف بھی تھوڑا غور کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے جب کسی کو غصہ آجائے قسم سے بس کر قسم سے یعنی قسم اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو دھمکی دے رہے ہو یا آپ کو غصہ آگیا ہے اف قسم ہے یہ پہلی مثال ہو گئی عرب بھی ایسے کرتے تھے ہوتا تھا قسم کھاتے تھے غصہ میں it exists دوسرا ہوتا ہے قسم آپ کھاتے ہو جب کوئی آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہا کہا تھے دوستوں کے ساتھ تھا نہیں تم دوستوں کے ساتھ قسم سے دوستوں کے ساتھ تھا لگی قسم جو قسم کھائی اب کیوں کھائی کسی کو یقین دینے کے لیے کہ میں واقعی جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے جب کوئی آپ پر شک کر رہا ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ قسم کھائیں ایک تیزرا استعمال قسم کا یہ ہے کہ کورٹ میں کچہری میں جب کسی کو گواہی دینی ہوتی ہے اپنی شہادت پیش کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس کو قسم کھانی پڑتی ہے کہ وہ سچ بولے گا وہ ایک طرح سے اس کی جو بات اس کے بعد آنے والی ہے وہ افیشل ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ کہوں گا اور جو بھی اوت لیتے ہیں the whole truth nothing but the truth most of the truth so help me god right بہت سارے court systems میں کوئی constitution پہ ہاتھ رکھے وہ قسم کھلوات کرواتے ہیں بائبل پہ ہاتھ رکھے کرواتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھے کرواتے ہیں ایک formality ہوتی ہے کہ آپ نے قسم کھالی ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ سچ بولیں گے تو یہ گواہی کے context میں قسم استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اور پھر ایک چوتھی ہے قسم فضول میں بھی استعمال ہوتی ہے فضول میں عربوں کے ہاں یہ بہت ہے واللہ واللہ یا شیخ واللہ واللہ احباب تنکل آئس کریم واللہ کیسی آئس کریم تھی اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم یعنی وہ تقریبے میرے جو کچھ عرب دوست ہیں وہ کوئی بھی بات کر ہی نہیں سکتے بغیر اللہ کی قسم کھائے اور ہمارے ہاتھ دیشیوں میں الٹا حساب ہے اللہ کی قسم کھا لی کسی اور چیز کی کھا لیتے کیک کی کھا لیتے اس ٹیبل کی کھا لیتے اپنی شکل کی کھا لیتے اللہ کی کھا لی اللہ یہ کیا کرے اصل میں اگر قسم اگر انسان کھائے تو اللہ کی کھائے اصل میں اصل میں اور عدم کا دقاظہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کی قسم کھاتا ہے لیکن انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اگر قسم کھانی ہی ہے تو اللہ کو گواہ بنائے دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ عرب میں ہزاروں سال سے رواج تھا کہ وہ ویسے ہی فضول میں قسمیں کھاتے تھے تو اب ہمیں دین کے آنے کے بعد تو یہ پتہ چلا نہیں کہ اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو ایک طرح کہ آپ نے وعدہ کر لیا ہے آپ کے اوپر بات وہ لاہق ہوگی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اللہ کی قسم میں ایسے ایسے کروں گا تو اب تو آپ نے منت ماغ لی ایک طرح سے گیرنٹی دے دی تو دوست ہیں ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں ایک دوست تنگ آکے کہتا ہے واللہ I'm gonna kill you stop it اللہ کی قسم تو اس نے تو ایسے ہی کہا تھا اب بات میں آیت آگئی تو اگلے دن وہ خنجر لے کے پہنچ گیا کہا ہے سوری یار بس ایک قسم کھائیوی تھی اسے it's not personal تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیونکہ کلچر کا حصہ تھا اور یہ قسم کا ایک استعمال بلکل غیر سیریس قسم کا تھا غیر سنجیدہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی قرآن میں تفسرہ کیا اور کہا اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو تم نے ایوی بس کہہ دی تھی بلغوی فی ایمانی کو جب تم نے قسم کھا دی تھی بس لغو بات ایسے بس کہہ دیا تھا لیکن جو بات تمہارے دل سے نکلی تھی اور تم نے دل سے مانی تھی اس پر تمہاری پکڑ ہوگی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو عرب کا جو کلچر تھا اس کا لحاظ بھی کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا چیز جو ہے انسان غیر شعوری طور پر کر جائے اس میں کیا غلطی نکل آئے تو اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں اگر تمہاری نیت ایسی نہیں ہے تو اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی اسی طرح اس کی میں آپ کو ہمارے کلچر کی مثال دیتا ہوں کہ میری اپنی رائے یہ ہے اللہ تعالیٰ عالم میں رائے اپنی آپ کے سامنے اس کی بنیاد پر پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لئے ولی کا لفظ استعمال کیا یاد ہوگا آپ کو ولی سے قریب قریب المعنی ایک اور لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے مولا very good اب مولانا سورة البقرہ میں ہے انت مولانا فانصرنا علا القوم کافرین آپ ہمارے مولا ہیں مولانا ہم یہاں کہتے ہیں مولانا عبدالکریم صاحب مولانا شفیق صاحب مولانا فلانے صاحب کہتے ہیں کی نہیں کہتے اب کوئی عرب اس کو سننے کوئی یا رجل حضا للہ یہ تو اللہ کے لئے ہے یا رجل کیسے کہہ رہے ہو القرآن یقول انت مولانا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کیا ہیں آپ ہمارے مولا ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہو یہ فلانا امام مولا ہے تمہارا اور یہ مولا ہے تمہارا اور یہ مولانا ہے تو غلط کہہ رہے ہو ایسے نہیں کہنا چاہیے شرک ہے کفر ہے بیتت ہے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جب لفظ ایک زبان سے دوسری زبان میں آتا ہے تو اس کے وہ معنی رہی رہتے جو پہلی زبان میں تھے اور اس کا وہ استعمال نہیں رہتا جو اس زبان میں تھا ہماری زبان میں کسی نے کبھی کسی کو مولانا کہا ہے شرک کی نیت سے کس نیت سے کہتے ہیں کسی کو مولانا احترامن کہتے ہیں احترامن ہی کہتے ہیں اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی نے کہا ہے تمہارے موز سے جو بات نکلتی ہے جس میں بری نیت نہیں ہے اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہے ہمارے ہاتھ اس کا وہ مطلب بھی نہیں ہے جو وہاں استعمال تھے مولا کا لفظ میں نے بتایا تھا آپ کو جو آپ کی حفاظت کرے کسی نے امام صاحب کو سوچا ہے کہ یہ میری سیکیورٹی کریں گے مجھے کوئی مشکل ہوگی تو آکے مجھے میری حفاظت کریں گے وہ تو مائنہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں پھر دوسری بات یہ کہ مولا کا لفظ قرآن میں اور قرآن سے باہر کلچر میں عرب کلچر میں بھی مولا کا لفظ غیر اللہ کے لئے استعمال ہوا تھا یہاں تک کچھ روایات پہ بھی بائے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بات صرف یہ مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلچر کا لحاظ بھی قرآن نے کیا ہے کچھ لوگ آج کل بڑے جذبات میں آکے کہتے ہیں اسلام آگیا تو سارے کلچر ختم نہیں جی سارے کلچر نہیں ختم اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام کلچر کے ساتھ بھیجا ہر کلچر میں بہت اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں اسلام نے چونکہ کوئی اچھی بات ہے کسی کلچر کی اس کے کبھی کوئی انکار نہیں کیا اور جو اس میں سے ایک دو خرابیاں ہوتی ہیں وہ قرآن اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیتا ہے اور پھر اسی لئے ہمیں مختلف ہماری زبانوں کو ہمارے کھانوں کو ہمارے لہجوں کو ہمارے آرکیٹیکچر کو ہر چیز کو مختلف بنائے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس نے بنایا خیر اچھا قسم کے بارے میں یہ چیزیں تو کومن ہیں قرآن نے جو قسم کا استعمال کیا ہے وہ کبھی کبھی اس بات کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہو سکتا ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ پڑھیں اس میں اللہ تعالیٰ کے غصے کی جھلک بھی ہو سکتی ہے جب انہوں نے وقت کے گزرنے جلدی سے وقت کے گزرنے کی قسم کھائی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ظاہر ہو اس کلام میں دوسری میں نے مثال دی تھی قسم وہ کھاتا ہے جو جس کی بات پہ یقین نہ کیا جا رہا ہو شاید اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کیونکہ ان کے سننے والے اس کلام کے سننے والے بہت سے ایسے ہیں جو اس دھمکی کو سیریسلی نہیں لے رہے اس پر یقین نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں یہ دیکھا کہ اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے قسم کھا کر یہ بات کہی والعصری تاکہ شک کا ازالہ ہو جائے والعصری انن الانسان اللہ فی خسر لیکن جو میں نے کہا نا کہ کورٹ میں گواہی کے طور پر اس کو ہم ایک اور دریکشن میں ابھی لے کے جائیں گے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے اپلائی نہیں ہوتا اور جو آخری بات کہی تھی کہ بے مقصد قسم کھانا وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہم منصوب کریں نہیں سکتے لیکن قرآن نے قسم کے کچھ نئے استعمالات جو ہیں وہ انٹرڈیوز کرائے ان کا تعرف کرائے عربی زبان میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں تھی جس طرح کہ قرآن نے اس کا استعمال کیا اس میں دو چیزیں بحث میں آتی ہیں جو قرآن کے لئے خاص منفرد ہیں دونوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور جو چیز میں نے نزدیک زیادہ کنونس کرنے والی ہے میں اپنی رائے آپ کو بتا دوں گا آپ کی اپنی رائے آپ اپنی تحقیق سے آپ خود قائم کریں پہلی رائے یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت بیان کی ہے یہ بہت سارے مفسروں کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اگر اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کی عظمت بیان کی اگر والتینی والزیتون کہا ہے تین اور زیتون کہا ہے تو تین اور زیتون کی عظمت بیان کی والشمسی والضحاہ اگر سورج کی قسم کھائی ہے تو سورج کی عظمت بیان کی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس چیز کی عظمت بیان کی جا رہی ہے مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف مقصد عظمت بیان کرنا ہو تو یہ قسم اس صورت میں کیوں ہے وہ قسم اس صورت میں کیوں ہے کیونکہ عظمت تو اگر اس صورت اس کو نکال کے وہاں بھی رکھ دوں اور اس کو نکال کے یہاں بھی رکھ دوں عظمت تو پھر بھی عظمت ہی ہوگی اس کا آنے والے کلام سے کیا تعلق ہے وہ ربط سامنے ظاہر نہیں ہوتا صرف اس رائے سے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ عظیم شے ہیں پھر اس سے مزید ایک اور رائے بھی ہے اس کی طرف اشارہ المعین فی اقسام القرآن حبید الدین فراہی نے بھی اس کی طرف کچھ بحث کی ہے آپ میں سے جو لوگ اردو میں امین احسن اسلائی صاحب کی تدبر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کی اوپر بحث کی ہے ڈاکٹر اسار احمد رحمہ اللہ اسی رائے کے حامی تھے اس پر مزید کام بنت الشاتع نے عربی میں کیا ہے بنت الشاتع رحمہ اللہ انہوں نے قرآن کی مکمل تفسیر تو نہیں کی تھی لیکن انہوں نے تقریباً پندرہ سولہ صورتوں کی تفسیر لکھی ہے اور قسم پر انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے اور مستشریقین میں بھی اصل میں قسم پر کام ہوا ہے انگلیکہ نورویت نورویت has written on the oaths in the قرآن اور انہوں نے بھی لکھا ہے ابن القیم نے اس پر کام کیا ہے رحمہ اللہ جہاں بات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قسم کھاتے وقت دو چیزیں ہوتی ہیں کس کی قسم کھائی جا رہی ہے اور کس چیز کے لئے کھائی جا رہی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں المقسم بھی والمقسم علیہ عربی کی ٹرمینالوجی یہ ہے مقسم بھی کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے مقسم علیہ کس چیز کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے کس چیز کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے اگر میں کہوں اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا تھا اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا مقسم بہی کیونکہ میں نے قسم کس کی کھائی اللہ کی کس بات پر کھائی میں نے نہیں کہا تھا وہ جب میں نے نہیں کہا تھا وہ ہے مقسم علیہی تو دو پیس ہو گئے اس کے ایک ہے مقسم بہی دوسرا ہے مقسم علیہی تو جس طرح ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ تو اس میں مقسم بہی کیا ہوا کس چیز کی قسم کھائے جا رہی ہے وقت زمانہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس کی قسم کھائے جا رہی ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ وہ ہے مقسم علیہی اس کو کہیے مقسم علیہی اتنی بات تو سمجھ آگئی کہ یہ دو پیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلی بات کرتے ہیں اس پر وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں اللہ کی قسم آپ کنفیوز کیونکہ اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو کیوں کھائی ہے یار بیسی کوئی آپ سے اللہ کی قسم کھا کے کہیں اور چل پڑے تو یار مقسم بہی بہی تو تم نے دے دیا مقسم علیہی کہاں ہے اصل بات جو کوئی کرنے آتا ہے نا وہ مقسم بہی نہیں ہوتی اصل بات جو کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہوتی ہے مقسم علیہی ان دونوں کے درمیان اصل جو مفہوم کسی کو آپ نے پیش کرنا تھا کسی کو وہ بات سمجھانی تھی وہ قسم سے تھوڑی آئے گی اگر میں کہوں اللہ تعالیٰ کی قسم اوکے جی سلام علیکم آپ نے یعنی اس طرح سمجھنے کے جو قسم کھائی جاتی ہے نا وہ آپ کو تیار کر رہی ہے آنے والے مضمون کے لیے مقسم علیہی کے لیے مقسم بہی بزاتے خود ایک پیغام نہیں دیتی مقسم بہی آپ کو تیار کرتی ہے آنے والے پیغام کے لیے اس طرح جس طرح کہتے ہیں نا منٹل پریپوریشن نیوز میں بتا ہے کیا کرتے ہیں کبھی کبھی نیوز میں کیونکہ آپ تو دیکھتے نہیں ہو بہت اسلامی ہو تو نیوز میں چینلز میں نیوز آنے سے پہلے جب وہ ساؤنڈ آتی ہے تو کوئی بھی سننے والا اس کو پتہ چلتا ہے نیوز آنے والی ہے نہیں ہوتا نا منٹل پریپوریشن ہوتی ہے سکول میں کلاس شروع ہونے سے پہلے بیل ہوتی ہے بیل سنائی دے تو انسان تیار ہو کلاس شروع ہونے والی ہے منٹل پریپوریشن ہوتی ہے قسم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قسم سنی تو آگے ایک مضبون آنے والا ہے آگے ایک ٹاپک آنے والا ہے لیکن ویسے تو آپ ٹاپک پر خود ہی جا سکتے تھے اگر پہلی آیت ہوتی سورت العصر کی بات تو پھر بھی ٹھیک تھی تو پھر اس سے اضافی فائدہ کیا ہوا اصل میں قسم سے عرب یہ خاص عرب کی ایک جو ہے وہ روایت تھی اسلام سے پہلے کہ جب وہ کوئی بہت ہی اہم بات کرنے والے تھے نا جس کا سب سے تعلق ہے اور جو کچھ کر رہے ہو چھوڑ دو امرجنسی اناؤنسمنٹ تو سب کی اٹنشن لینے کے لیے وہ کیا کیا کرتے تھے کہ آپ بات کرنے سے پہلے قسم کھایا کرتے تھے تو اس کی مثالیں سیرت کی روایات میں بھی ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی بیست سے پہلے بھی جب کبھی کوئی کوئی قوم آ رہی ہے کسی خطرے سے آ رہی ہے یا کوئی ڈاکو آ رہے ہیں کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے اور آپ لوگ جو ہیں گاؤں میں بیٹھے ہوئے آپ کو پتا بھی نہیں کہ آگے سے کوئی حملہ ہونے والا ہے تو جس کو پتا چل جائے کہ حملہ ہونے والا ہے وہ کہیں پہاڑی پہ اُبر چڑھ کے یا کسی اُنچے مکان پہ چڑھ کے وہ کرتا کیا تھا وہ سارے اپنے کپڑے اتار کے قسمیں کھانی شروع کر دیتا تھا اور قسم کھانی دنگا ہونے کا کیا مقصد تھا جس کو آواز آ رہی ہے اس کو آواز مل جائے جو دور سے دیکھے اچھا سیریر ایمرجنسی مقصد ان کا یہ تھا اس کو کہتے تھے اگر صبح میں حملہ ہونے والا ہے حرص کریں رات کو وہ یا شام میں وہ سب کو خبردار کر رہا ہے لیکن حملہ ہونے والا ہے کب صبح میں تو وہ قسم کھانی کہتا تھا صبح کی قسم وَا صَبَحَ صبح کی قسم اب اس نے بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس نے صرف قسم کھائی ہے صبح کی قسم اس سے سننے والوں کو دو باتیں بتا چل گئی ایک تو بہت اہم بات ہونے والی ہے اور ان کو کچھ اشارہ بھی مل گیا کہ کب ہونے والی ہے صبح میں یعنی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے یا اس کا زمانی تعلق ہوتا ہے یا کوئی اور مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان مقسم بھی ہی کے اور مقسم علیہ ہی کے تو اب ہم قرآن کی جو قسمیں بڑھتے ہیں یہ تدبر القرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو وہ تو ہو گیا مقسم بھی ذہن کہا جالا چاہیے یہ جو چیز ہے جس نے مجھے تیار کیا ہے یہ کس مضمون کیلئے مجھے تیار کر رہا ہے وہ ہوگا مقسم علیہ ہی اب مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں یہ بات نازل کر دی کہ ان دونوں کا کوئی تعلق ہے مقسم بھی ہی کا اور مقسم علیہ ہی کا کوئی تعلق ہے اب مجھے اس تعلق کے بارے میں غور کرنا ہے کہ وہ کیا تعلق ہو سکتا ہے اسلاحی صاحب کے ہاں فراہی سکول میں ان کی بنیادی آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو تعلق ہے نا یہ وہ شاہد اور مشہود کا ہے یعنی اس طرح کوئی گواہی دے رہا ہوتا ہے یا ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے وہ گواہی دے رہا ہے یعنی جس طرح اگر آپ اس کو صورت العصر پر اپلائی کریں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْ خُسْرِ وقت کی قسم ہے یعنی وقت گواہ ہے اور وقت اس بات کا ثبوت ہے کہ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْ خُسْرِ قسم اس لئے کھائی کہ جس چیز کی قسم کھائی وہ ثبوت کے طور پر سامنے آئے گی آنے والی بات کی آنے والی بات کا وہ ثبوت بنے گی اور یہ تھیوری بہت سارے مقامات پر اپلائی ہوتی ہے میرے نزدیک کے سب سے جو باقی مختلف اس کے بارے میں رائے ہیں ان میں جو اگر آپ جائزہ لیں قرآن کی اقسام کا تو ان میں یہ سب سے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے اس کا کنیکشن دیکھنے میں زیادہ نظر میں آتا ہے عبواللہ تعالی عارم مزید کی چیز کبھی میں انشاءاللہ بہت سارے کورسیں ہیں جو میں کرانا چاہتا ہوں قرآن پر لیکن میں نے ابھی کرائے نہیں ہیں ان کو تیار بھی نہیں کیا ذہن میں لسٹ بنائی ہوئی ہے لیکن ابھی میں صورتوں پر کام کرنا ہوں تو وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے پھر میں باقی قرآن کی کچھ اور سبجیکٹس ہیں جن پر کام کروں گا اقسام ان میں سے ایک ہے کیونکہ ایک بڑا دلچسپ مضمون اقسام سے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ کبھی کبھار عطالہ قسم کھاتے ہیں مقسم بھی اور مقسم علیہ ہی نہیں ہوتا اب ڈھونٹے رو اور پھر مفسرون بھی جھگڑے میں ہو جاتے ہیں کہ مقسم علیہ ہی کہاں ہے شاید یہ والا ہوگا شاید وہ ہوگا لیکن وہ ہے نہیں تو کبھی کبھی مقسم علیہ ہی مقسم بھی ہی ہوتا ہے قسم ہوتی ہے اور مقسم علیہ ہی نہیں ہوتا اور وہ کیوں نہیں ہوتا کبھی کبھار بات اتنی واضح ہوتی ہے کہ قسم سے ہی پتہ چل جائے کہ آگے کہنے والا کیا کہنے والا تھا کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی خود ہی سمجھ میں آگئے ہوتا ہے کیا نہیں اگر بچے بہت شور مچا رہے ہیں اور ماں ایک لم سے آگے کہے خدا کی قسم اس کو باقی کچھ کہنے کی ضرورت ہے کوئی بچہ آگے کہیں امی وہ تو مقسم بھی ہی تھا تو ذرا مقسم علیہ ہی ذرا اگر آپ بتا دیں تو معاملہ واضح ہو جائے تو کبھی کبھی قسم کھائی جاتی ہے اور آگے کی بات نہیں کی جاتی اب انشاءاللہ اس تعرف کے بعد تھوڑی سی مثالیں لیتے ہیں قرآن کچھ قسموں کی رات کی قسم ہے جبکہ وہ ڈھاپتے اور دن کی قسم ہے جبکہ وہ پوری تجلی میں سامنے آ جائے پوری اس کی روشنی سامنے آ جائے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَتْ ذَكَرَ وَالْأُنثَى اور اس حستی کی قسم جس نے کیا ہی مذکر بنایا اور مؤنس بنایا و کیا حستی ہے جس نے مذکر اور مؤنس بنایا وَمَا خَلَقَتْ ذَكَرَ وَالْأُنثَى اب یہ ساری ہیں قسمیں دن اور رات برد اور عورت اور وہ حستی جس نے ان کو بنایا اب آگے جا کر کہا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى تم سب کی کوششیں مختلف سمتوں میں جا رہی ہیں تم سب کی کوششیں شتہ ہیں شتہ کہتے ہیں جو حیل جائے ہر سمت میں تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى تم سمجھو کہ ان کے دل اکھٹے ہیں لیکن ان کے دل ہر مختلف سمت میں بھیلے ہوئے ہیں ان سب کا ایجنڈا ایک نہیں ہے شتہ کا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے تو اس کا مقسم بھی ہی دن اور رات اور مرد اور عورت اور پھر کہا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جیسے دن اور رات میں فرق ہے جیسے عورت اور مرد میں فرق ہے اور ایک فرق نہیں ہے بہت سارے فرق ہیں بہت پہلوں سے فرق ہیں اور ان کے بہت سارے مقاصد ہیں رات کا اپنا مقصد ہے دن کا اپنا مقصد ہے رات کا اپنا ایک رول ہے مرد کا اپنا ایک رول ہے عورت کا اپنا ایک رول ہے آج کل اس کے بارے میں کچھ کنفیوزن ہے لیکن ہوتی رہے دن اور رات تو نہیں بدلیں گے جیسے دن اور رات کی حقیقت نہیں بدلے گی ویسے ہی مرد اور عورت کی حقیقت نہیں بدلے گی مجھ اتنا بھی نفرت کرلیں بدلی تو نہیں ہے حقیقت لیکن اور ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے اس کا اپنا ایک مقصد ہے اگر سارا دن دن رہے اگر سارا وقت دن رہے اور رات نہ آئے تو عذاب بن جائے اگر سارا وقت رات رہے اور دن نہ آئے تو وہ مشکل بن جائے ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے اور اسی طرح آتا رہنے کہا تم سب کی کوششیں مختلف سمتوں میں جا رہی ہیں ساری حکمتیں ہیں کچھ نے کہا کہ اگر یہ صرف ایمان اور کفر کی بات ہو رہی ہوتی نا تو دو سمتیں ہوتی کچھ لوگوں کی کوششیں ایمان کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ کی کوششیں کفر کی طرف جا رہی ہیں لیکن یہاں دو سمتوں کا ذکر نہیں ہے شتہ سے کیا مراد ہے بہت ساری سمتوں یعنی اہل ایمان کی انبری ایک مرد دوسرے مرد سے مختلف ہے اس کی کوشش اور اس کی کوشش میں فرق ہے اس کو اللہ تعالی نے جو موقع دیئے ہیں کسی اور مرد کو نہیں دیئے اس پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ کسی اور پر نہیں ڈالی کوئی پریزیڈنٹ ہے کوئی جینرل ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کسان ہے کیا ان کی ذمہ داریاں یا ان کی کوششیں ایک جیسی ہیں نہیں ان کے بوجھ میں فرق ہے اور ان کی کوششوں میں فرق ہے کیا دو عورتیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں کسی حد تک لیکن عورت عورت میں فرق ہے اس کی زندگی میں فرق ہے اس کی ذمہ داریوں میں فرق ہے اس کی امتحانات میں فرق ہے تو ہر ایک کی کوششوں میں ایک ڈیورسٹی آگئی تو اللہ تعالی نے دن اور رات کے اختلاف کو ایک دلیل بنا کر یعنی اس کے بارے میں ذرا غور کرو دن اور رات میں کتنے شیڈز آتے ہیں دن میں تجلی تک پہنچنے کے لیے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا اس تک پہنچنے میں بہت ساری رینجز ہوتی ہیں اندھیرہ پھر اور اندھیرہ پھر اور اندھیرہ پھر اور اندھیرہ اور روشنی کی بھی رینج ہوتی ہے اسی طرح تمہاری ساری کوششوں کی بھی ایک پوری رینج ہے پوری پوری رینج ہے سبحان اللہ چھوٹی سی بات میں اتنا بڑا فلسفہ اللہ تعالی نے پر ہو دیا سبسکرائب ناو to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad نعمان علی خان coming up next time on آخری موجزہ this is actually one of my favourites فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَق لَيْمَا كَسَمْ كَاتَهُ شَّفَق کبھی کبھی اقسام میں آپ دیکھیں گے وَالْعَسْرِ وَالْفَجْرِ وَاللَّيْلِ کبھی کبھی دیکھیں گے لا لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم لَا اُقْسِمُ بِالشَّفَق وَاللَّيْلِ مَوَا وَمَا وَسَق وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَق لَذَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَق لا کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے اس طرح جیسے انگلیش میں اگر آپ کہونا نو پھر اس کے بعد ایک ایکسکلیمیشن مارک ڈال دو نئی یہ کب کہتا ہے کوئی سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور بیچ میں کوئی آکر کہے نو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے